دوستوں جب کسی انسان کے پاس پیسے بڑھنے لگتے ہیں تب اس کے شوق بھی عجیب ہو جاتے ہیں تب عجیب عجیب چیزوں پر وہ پیسے خرچ کرنے لگتا ہے جس کے پاس جو چیز نہ ہو اسے ان چیزوں کی قدر ہوتی ہے اور جس کے پاس اگر کوئی چیز بہت زیادہ ہے تو پھر وہ اس کی قدر نہیں کرتا ایسا ہی بہت سے لوگوں کے ساتھ تب ہوتا ہے جب ان کے پاس بہت پیسے ہو جاتے ہیں یعنی جب وہ لوگ کروڑ پتی یا عرب پتی بن جاتے ہیں تب وہ اتنے عجیب کاموں میں پیسے خرچ کرتے ہیں کہ ان کاموں کو جان کر آپ چوک ضرور دیں گے ہیلو دوستوں میں ہوں محمد کاشیف آپ دیکھ رہے ہیں الفا فیکس آج میں آپ کو بتاؤں گا دس بیکار فیضول خرچ جو امیروں نے کی نمبر ٹین ہماد بن حمدم نام کے ایک عرب پتی انسان کو یہ شوق چڑھا کہ اس کا نام دھرتی پر لکھا ہوا دکھائی دے وہ بھی اس پیس سے اس لیے اس نے یو اے ای کے شہر ابودھابی کے پاس ایک آئی لینڈل فتیسی پر بہت سے بلڈوزرز اور مشین کی مدد سے اپنا نام لکھوا دیا تاکہ وہ نام اس پیس سے دکھائی پڑے عجیب شوق تھا نمبر نائن مکے شمبانی جو کہ انڈیا کے سب سے امیر انسان ہیں انہوں نے ممبائی میں جب اپنا گھر بنوایا تو اس پر اتنے پیسے خرچ کر دیئے کہ وہ دنیا کا سب سے مہنگا گھر بن گیا اس گھر میں تھییٹر ہیں کار پارکنگ کے سکس فلورز ہیں سویمنگ پولز ہیں ہیلی پیڈز ہیں اور اس کے منٹیننس کے لیے چھے سو لوگوں کا سٹاف ہے اس گھر کی قیمت ہے چھے ہزار کروڑ سے بارہ ہزار کروڑ روپے کے بیچ یہ گھر ٹونٹی سیون سٹوری کا ہے نمبر ایٹ فون فون تو آج کل سب کے پاس ہوتے ہیں کیونکہ یہ کافی کام کی جیس ہے پر جو لوگ زیادہ امیر ہوتے ہیں ان کے لیے سستے فونز کام کے نہیں رہ جاتے ہیں یہاں تک کیونہیں آئی فون بھی پسند نہیں آتے ہیں انہیں تو چاہیے سونے کا فون دوہزار سولہ میں اس ٹوارٹ ہیوز نام کے ایک شخص نے آئی فون بنایا جو کی سونے کا تھا اور اس کی قیمت تھی 15.3 ملین ڈالرز یعنی لگ بھاگ 108 کروڑ 53 لاکھ روپے اتنے روپیوں کو خرچ کر کے ایک فون خریدنے سے اچھا ہے کہ پورے فون کمپنی کو ہی نہ خرید لیا جائے یہ فون گولڈ کا بنایا ہے اس میں 600 ہیرے جڑے ہوئے ہیں اور بھی کئی جیمز اس میں لگے ہوئے ہیں نمبر سیون ایلویس ہیئر ایلویس پریسلے ایک بہت ہی فیمس امریکن سنگر تھے جن کی 1977 میں موت ہو گئی تھی ان کے لاکھوں کروڑوں فینس دنیا بھر میں موجود تھے اور سبھی فینس اپنے فیوریٹ سیلیبرٹی کی طرح بننا چاہتے ہیں ان کی چیزوں کو پسند کرتے ہیں یہی ایلویس کے ساتھ بھی ہوا ایلویس کے بالوں کے گچھوں کو ان کے ایک فین نے ایک آکشن میں 82 لاکھ روپے میں خرید لیا کیول بالوں کا گچھا نمبر سکس فون پر فضول خرچ دوستو فون پر بات کرنے میں تو پیسے خرچ ہوتے ہیں اب تو جیو آ گیا ہے انڈیا میں تو پیسے تھوڑا کم خرچ ہوتے ہیں لیکن انٹرنیشنل کالز میں تو پیسے اب بھی خرچ ہوتے ہیں ایک مہیلہ کو اجنبیوں سے انٹرنیشنل کالز کرنے کا شوق تھا اس نے اتنی کالز کی کہ اس کا فون بل آیا 60,000 ڈالرز یعنی 42 لاکھ روپے نمبر فائف کار کلیکشن کارز پر پیسوں کو خرچ کرنا یہ بھی امیروں کا ہی شوق مانا جاتا ہے پر یہ ضروری بھی ہوتی ہیں لیکن 500 رولز رویس کار خریدنا تو ضروری بلکل بھی نہیں برونی دیش کے سلطان نے اپنے کارز کے شوق کو پورا کرنے کے لیے بہت روپے خرچ کر دالے ان کے پاس 500 رولز رویس کار ہیں اور ایک کسٹمائز کار ہے جس کی قیمت 100 کروڑ 63 لاکھ روپے سے بھی زیادہ ہے اور ان کے پاس آپ کو لگ بگ ہر طرح کی سپر کارز جیسے فراری بینٹلے بھگاٹی لیمبورگینی دیکھنے کو ملے گی تو 7000 سے زیادہ کارز خریدنا میری نظر میں تو فضول خرچی ہے نمبر فور شارک اسٹیو کوہن نام کے عرب پتی نے ایک آرٹ ورک خریدا اس میں شارک کی ڈیڈ باڈی تھی اور یہ ڈیڈ باڈی تھی ایک 14 فٹ لمبی ٹائگر شارک کی ان کے کلیکشن کو دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ بیڑ اسی شارک کی ڈیڈ باڈی کو دیکھنے کے لیے لگی رہتی ہے اس کی قیمت 8 سے 12 ملین ڈالر کے بیچ ہے یعنی 5 کروڑ 80 لاکھ سے 8 کروڑ 40 لاکھ کے بیچ نمبر 7 ہیر کٹ ایک بار پھر میں آپ کو برونیہی کے سلطان کا قصہ بتانا چاہوں گا برونیہی کے سلطان کے ہیر کٹ دیکھنے میں کافی نورمل ہے لیکن ان کا ایک پرسنل باربر ہے کیونکہ سلطان کے لیے پرسنل باربر تو ہونا ہی چاہیے ایک بار برونیہی کے سلطان لنڈن گئے تھے اور انہیں اپنے ہیر کٹ کروانے کی ضرورت پڑی تو انہوں نے لنڈن کے کسی باربر سے نہ کٹوا کر ایک لگزری پرائیویٹ جیٹ برونیہی بھیج کر اپنے باربر کو بلوائیا اور تب لنڈن میں اس سے اپنے بال کٹوایا تو اس کام میں ٹوٹل چوبیس ہزار ڈالر یعنی لگ بھگ سترہ لاکھ روپے گھر چو گے اور ان کی ہیر سٹائل تو کافی نورمل ہے نمبر ٹو ڈائناسور اسکل نیکولاس کیج اس ہالیوڈ ایکٹر کا تو اپنے نام سنائی ہوگا اور شاید آپ نے اس کو ہالیوڈ کی کسی مووی میں دیکھا بھی ہوگا تو نیکولاس کے پاس بھی کافی ڈالرز ہیں دو ہزار ساتھ میں انہوں نے منگولین ڈائناسور کی ہڈیوں کا ڈھاچہ خریدا جس کی قیمت تھی دو لاکھ چھتر ہزار ڈالرز یعنی لگ بھگ دو کروڑ ہوگے نمبر ون سونے کی ٹی شرٹ دتہ فوگے نام کے اس انڈین کروڑ پتی انسان کے پاس خود کی گولڈن ٹی شرٹ ہے یہ خود کو گولڈ مین پکارتے ہیں انہوں نے اپنے لیے ایک ٹی شرٹ بنوائی جو ٹوٹلی سونے کی بنی ہوئی ہے اسے بنانے میں پندرہ دن لگے اس کی قیمت ہے دو لاکھ چالیس ہزار ڈالرز یعنی ایک کروڑ ستر لاکھ روپے تو دوستوں یہ دس قضل کھرچ جو امیروں نے کیے دوستوں اگر آپ کبھی کروڑ پتی یا عرب پتی بن جائے یا پھر ہیں تو آپ ان پیسوں کو کیسے کھرچ کرنا چاہیے کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کیجئے ایسی انٹریسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجئے اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملکات ہوگی